اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو خراش السلامی ہے امام ابو دعود نے اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے شہ کلبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجرہ اخاہ سنہ فہوا کسف کی دمی جو انسان جو انسان اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کرتا ہے تین دن سے زائد اور ایک روایت میں ایک سال اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے رشتہ دار سے یا بھائی سے ایک سال تک بات نہیں کرتا ہے ایک سال اس سے قطع تعلقی کر کے رکھا ہے تو نبی نے فرمایا فہوا کسف کی دمی تو گویا کہ اس نے اس کو قتل ہی کر دیا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہیں ہم صرف قتل مڈر کو ہی سمجھتے ہیں خون کر دینے کو ہی سمجھتے ہیں بغائر خون کے بغائر قتل کے بھی قتل کا گناہ ہمارے سر چڑھ رہا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک بات چید بند کر دیا ہے ایک سال تک قطع تعلقی کر لیا ہے تو گویا کہ اس نے اس کو قتل ہی کر دیا ہے قتل کے برابر گناہ اس کے سر ہوگا اسی لئے نبی نے فرمایا ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے آگے بڑھو بڑھ کے سلام کرو قربانی کے موقع پر ہم جانور کی قربانی تو دیتے ہیں سب سے پہلے اپنے آنا کو قربان کرو اپنے آنا کو قربان کر کے جانور قربان کرو غائروں کو ہم دیتے ہیں گوشت اپنے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے تعلقات نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم نے ختم کر لیا ہے معمول اسی بات کی بنیاد پر اور اس کی وجہ سے ہمارے سر میں اس کے قتل کا گناہ چڑھ رہا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے اور رشتے ناتے کو کٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا نبی نے فرمایا اسے بخاری کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاتع رشتے ناتے کو کٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ رشتے دار ہیں تو گویا کہ دو دو حق رکھتے ہیں ایک تو رشتے داری کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق بھی رکھتا ہے اور بس اوقات رشتے سے بڑھ کے خونی رشتے سے بڑھ کے ایمانی رشتہ ہوتا ہے لہٰذا کسی ایمانی رشتے دار سے مسلمان مومن بھائی سے ایک سال بعد چید بند کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اتنا بڑا گناہ ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ قتل کر دیئے بہت بڑا گناہ ہے بلکل گناہ ہے لیکن یہ بھی تو ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنائیں بھائی چاری کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائیں ایک دوسرے کو صبر کریں برداشت کرنے کی توفیق دیں ایک دوسرے کے غلطیوں کو انگیز کریں اور تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو بنائے رکھیں استوار کرنے کی توفیق دیں آمین وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ